ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا جمعہ تک نہیں پڑتا تھا دادا جی جمعہ تک نہیں پڑتا تھا لیکن وہ بھی سنتا ہے لیکن تھا وہ مسلمان کافر تم اس کو نہیں کہتے تھا مسلمان پھر اس کے بعد گالیاں بھی دیتا تھا لیکن وہ بھی سن رہا ہے سلام بھی سن رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے آپ نمازی ہو کر بھی نہیں سن رہے کیونکہ آپ جسم کے کان سے سن رہا ہے وہ روح کے کان سے سن رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ جب مسلمان اور مومن کی روح اتنا سنتی ہے پہچانتی ہے وغیرہ وغیرہ سب کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کافر کی روح اتنا سن رہی حضور کہتے ہیں تم سے زیادہ تو مومن کی روح تو اس سے زیادہ سنتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایمانی قوت ہے اس سے زیادہ سنتی ہے جواب بھی دیتی ہے اب بتاؤ جب عام مومن مسلمان کی روح اتنا سنتی ہے عام مومن مسلمان کی روح اتنا سنتی ہے تو ولی کی روح کتنا سنتی ہوگی اور کتنا زیادہ سنتی ہوگی اس کے سننے کے پاور کا عالم کیا ہوگا کیونکہ مومن سے بڑا مرتبہ ایک اللہ کے ولی کا ہے اب یہاں آگے کہ سن لیا حدیث ہی سے ہم پہنچ رہے ہیں ابھی کوئی واقعہ بھی ابھی نہیں ابھی اسی حدیث آپ نے سن لیا تیسری بات روح سفر کتنا کر سکتی ہے روح سفر کتنا اب چونکہ سن لیا آپ اس پر تو آگے اتنا تو مان لیا کہ سنتے ہیں روح سنتی ہے اللہ والوں کی روحانیت سنتی ہے وہ روح ہم پکارتے ہیں روحانی طور پر مدد کرتے سنتو لیا اب یہ جو آپ قبر پر سلام کرنے جاتے ہونا تو روح قبر پر رہتی ہے ضروری نہیں ہے روحوں کے مقام ہوتے ہیں کوئی روح قبر پر رہتی ہے کوئی روح عرش پر رہتی ہے کوئی روح مکت المکرمہ میں رہتی ہے مراتب کے اعتبار سے روحیں رہتی ہے میں اس کی تفصیل پر کبھی پہلے بیان کر چکا لیکن ہم سلام مالگاؤں میں کرتے ہیں اور دادا جی کی روح اگر نیک ہے تو چاہے زمزم پر ہے حتیم اور کعبے کے درمیان ہے لیکن وہ وہاں سے سن کے جواب دے رہی ہے پہچان بھی رہی ہے اب بتاؤ کہ دادا جی کی روح جب سن رہی ہے تو جو گوث العظم دستگیر ہے ان کی طاقت کتنی ہوگی سن لیا اب سننے کے بعد روحانی طور پر مدد کرتے ہیں یا مرادیں پوری کرتے ہیں اس کا ثبوت کرائیں حدیث میں تب سنیے حدیث پانک میں آتا ہے سرکار کی حدیث ہے یہ جو حدیثیں پڑھ رہا ہوں نا اس پہ کسی کا اقتلاف نہیں ہے سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے جب تمہے کا کوئی سونے سے پہلے وضو کرتا ہے تمہے کا کوئی سونے سے پہلے وضو کرتا ہے یعنی باوضو سوتا ہے تو نیند کی حالت میں اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے اور نکالی جانے کے بعد اس کی روح کو عرش کی سہر کرایا جاتا ہے یعنی باوضو سونے والا کہاں جاتا ہے روزانہ آسمانوں پہ عرش پہ بولو اگر آپ جسم سے جانا چاہیں پہلے تو جسم سے جانے کے لئے پہلا ذریعہ کیا ہے پیر ہے بولو پیر سے دلیا جانے کے لئے کتنا ٹائم لگے گا ناسک اور ممبئی جانے کے لئے کتنا ٹائم لگے گا ہے نا پھر چلے پیر سے اب یہ ترقی کا دور ہے تو آپ کاروں سے جاتے تو بھی ٹائم لگے گا لیکن وضو سے سویا ادھر آنکھ بند بھی پلک کے جھپکتے آپ کی روح کہاں پہنچی آسمانوں سے گزرتے ہوئے عرش پر اور پھر حدیث میں یہ بھی آیا ہے وہ عرش پر حالت سجدہ میں ہوتی ہے اس سے باوضو سونے کی فضیلت بھی پتا چلی میری گزارش ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو اور باوضو سویا کرو کتنی برکت کی بات ہے حضرت سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اور سرکار نوری میرہ رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بے وضو سوتا ہے تو اس کی روح جب نکلتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس کو واپس کرو یہ وضو سے نہیں ہے یعنی عرش پر آج اس کی روح نہیں جائے گی کیونکہ وہ بے وضو سویا ہے یعنی باوضو سونے والا اب یہاں اگر لوگ کہتے ہیں نبی کو میراج روحانی ہوئی میں کہتا ہوں کہ یہ کونسی بڑی بات ہوگئی نبی کے گلاموں کی روح روزانہ عرش پر جاتی ہے باوضو رہنے کی برکت سے تو اگر نبی چلے گئے تو پھر کونسی بڑی بات ہے تو آقا کی روحانی میراج نہیں بھی حضور تو جسم کے ساتھ تشریف لے گئے حضور علیہ السلام تو جسم کے ساتھ تشریف لے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں باوضو سونے کی برکت دیکھیں اور بلکہ باوضو سونے کی بات آئیے تو سنیے جو باوضو سویا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا اور پھر ایک اور بڑی بات باوضو سونے کی یہ ہے کہ جو باوضو سوئے گا تو جب تک سوتا رہے گا اس وقت تک کہ فرشتے اس کی نیکیاں مسلسل لکھتے رہیں گے اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار کیا جائے گا تو جو باوضو سوتا ہے توجہ فرمائے باوضو سویا تو اس کی روح آسمانوں کی سیر کرتی ہے عرش کی سیر کرتی ہے عرش الائی کے نیچے سجدہ کرتی ہے یہ باوضو سونے والے کی برکت ہے ادھر سویا روح ادھر پہنچ گئی اور اس کے بعد جیسے بیوی نے کہا اٹھو 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 بچہ گر گیا پلان کے تہر تھوڑی کوئی اٹھتا ہے بولو پلان کے تہر تھوڑی اٹھتا ہے اس دن جا لگے اٹھ گیا سردرد ہوا اٹھ گیا بھوک لگی اٹھ گیا پیاس لگی اٹھ گیا کسی نے اٹھا دیا اٹھ گیا کبھی گوھر کیا ادھر بستر پہ لیٹا آنکھ بڑھ بھی سو گیا سونے اور اٹھنے کا ٹائم بیان نہیں کیا جا سکتا آنکھ لگنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آج تک محقیقی نہیں بتا سکے کہ آنکھ لگنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ورنہ کبھی گوھر کیجئے کتنا ٹائم لگتا ہے سو لیں اور اٹھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے سویا عرش پہ پہ پہنچا روح اس کی اٹھا زمین پہ روح آگی آپ کبھی کبھی فجر ترک بھی کر دیتے ہیں کبھی جھوڑ بھی بول دیتے ہیں کبھی گیبت بھی کر لیتے ہیں یہ سب ہوتا ہے نا ہم لوگوں سے جب اپنی روح کا پاور اتنا ہے کہ پلک کے جھپکتے باندھوی عرش پر رو گئی اور کھلی جسم میں آگئی جب اپنی روح کے سفر کی قوت کا یہ عالم ہے تو جس نے چالیس سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے اس کی روح کا آنا جانا کتنا مضبوط ہوگا کتنا پاور فول ہوگا تو اب پتا چلا کہ ولی مدد کیسے کرتا ہے روحانی توڑتے ہیں اور روح کے لیے شاہ عبدالعک محدیز دیوی لکھتے ہیں کہ روح کے لیے دور اور نزدیک یقصہ ایک ہی ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے دور اور نزدیک کا تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کیا مسئلہ کہ جو روحانی توڑ پہ کہاں آئیں گے کدھر آئیں گے کیسے آئیں گے کیسے جائیں گے یہ سب آنا جانا تمہارے لیے ہے روح پلک کے جھپکتے ہیں ہم اپنی روح مومنوں کی روح الحمدلہ اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ روح آ جاتی تو تو پہلے مومن بن کوئی یہ کہہ کہ مجھے عام کی لذت سمجھ میں نہیں آتی ہم سے لڑتا کیوں ہے کھا تبھی تجھے سمجھ میں آئیں کہ ہم کی لذت کیا ہے تو ایسے مومن بن پکا مومن بن کیسا چٹنگ باز نہیں لا لا اللہ پڑھ رہا ہے سو بار پڑھ رہا ہے ہزار بار پڑھ رہا ہے پانچ سو بار پڑھ رہا ہے اور جس محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو رسول ہی نہیں مان رہا ہے تو تو مومن کب ہوگا رسول مان تو کہا کہ رسول میں نے کیوں نہیں مانا کہا کہ رسول جو ہوتا ہے پہلی بات تو اللہ کی طرف سے آتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اللہ کا وزیر بن کے آتا ہے اور جو ہمارے رسول آئے تو وہ وزیر آزم بن کر تشریف لائیں اللہ کے نائب بن کر تشریف لائیں اللہ کے خلیف آزم بن کر تشریف لائیں اللہ نے انہیں علم غیب دیا اللہ نے انہیں طاقت دیا انہیں قوت دیا انہیں عزت دی انہیں شان دی انہیں شوکت دیا سب کو موجزے دے کر بھیجے ان کو موجزہ بنا کر بھیجا سب کو شانے دے کر بھیجی ان کو شان بنا کر بھیجا حضور شان بن کر تشریف لائیں اور حضور اپنی شان بن کر نہیں ہے حضور اللہ کی شان بن کر تشریف حضور اللہ کی شان بن کر سب چاہے وہ صفات کے مذہر بن کر آئے تھے حضور ذات کے مذہر بن کر تشریف لائیں تو حضور کو ایسا مانو تب مومن ہوں گی امام نے بہت آسان بات کہ یہ مومن کی شان بیان کی کیا کہتے تھے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے مومن کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ ان کی عزت پہ قربان کر دیتا ہے